اچھا جو نیکسٹ مارا ٹوپک ہے وہ ہے ویریابل لینگت آرگومنٹ تو ویریابل لینگت آرگومنٹ یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ میں نے بیسک سا میتھڈ ایک بنایا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یعنی کہ ہم اپنا جو میتھڈ ڈیفائن کرتے ہیں اس کے اندر جو آرگومنٹ ہم نے یہاں پہ فرکزمپل جو بھی ڈیکریئر کیا ہے ہم اس کے ساتھ تھری ڈوٹس لگا دیتے ہیں اور یہ تھری ڈوٹس کیا ہیں یہ تھری ڈوٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میتھڈ کو ملٹیپل طریقوں سے کارل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ دیکھیں یہ میں نے منشن کیا ہوا نیچے آپ اس کو چاہیں تو کوئی پرامیٹر پاس نہ کریں چاہے ون پرامیٹر پاس کر دیں ٹو کر دیں تھری کر دیں یا رے پاس کر دیں تو یہ ویریابل لینگت آرگومنٹ یعنی کہ یہ ہم اس کو جو کارل کریں گے تو جو آرگومنٹ پاس کریں گے وہ ویریابل لینگت یعنی کہ ڈیفرنٹ لینگت کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں فائدہ کیا ہے ظاہر ہے ہمارا جو کام ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اس کو بھی کورڈ پر لکھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے تھوڑی سی ڈیٹیل کیا ہے فرض کریں ہمارے پاس ایک کلاس ہے تھوڑی سی ریٹڈ اگزمپل لے کے چلتے ہیں لیٹس سے کہ میرے پاس جو کلاس ہے اس کا نام ہے میں نے شاہر یہاں پہ پہلے بنائی ہو ریلسٹ میں کلکولیٹر فرض کریں یہ کلاس ہے اس کے اندر میرے پاس ایک میتھڑ ہے وہ کیا کرتا ہے دو نمبر کو سم کر کے اس کو ریٹن کر دیتا ہے ہم کہتے ہیں جی سٹیٹک میتھڑ ہے اور انڈیجر ریٹن کرتا ہے سم کر کے جو بھی نمبر اس کو پاس کیے جائے پہلے میں بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم ویریابل لینگت آرگومنٹ یوز نہیں کریں گے تو ہمیں کورڈ کیسے لکھنا پڑے گا پھر ہم بات کریں گے کہ ویریابل لینگت آرگومنٹ سے ہمارا جو کورڈ ہے وہ آسان کیسے ہو جاتا ہے سمپلی فائی کیسے ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جا کے ہم لکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو دو نمبر آتے ہیں نم ون آتا ہے نم ٹو آتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے ریٹن کر دیتا ہے دونوں نمبر کو سم کر کے اب یہ آپ نے بوڈی پہ فوکس نہیں کرنا کہ بھئی اتنی شورٹ جو ہے نا اس کی تو بوڈی ہے تو اس سے بہتر تھا یہ میتھر بنائی نا آپ زیوم کریں نا کہ بوڈی میں زیادہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہمیں لکھنی ہے لیکن ہمارا جو پیرامیٹر ہے وہاں پر ہمیں جو ہے نا وہ دو آرگومنٹ چاہیے اس طریقے سے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی دو نمبر کو سم کرنے کا تو میتھر ہو ایک اور میتھر ہو جو تین نمبر کو سم کرے تو پھر کیا کریں گے اسی میتھر کو ڈبلیکیٹ کر رہے ہوں گے اور میتھر کی اوور لوڈنگ کر دیں گے یہ ہم نے کنسٹرکٹرز کا ٹاپک میں پڑھا تھا کہ جب آپ ایک ہی نام کا میتھر ملٹیپل ٹائم ڈیفائن کر دیتے ہیں اور اس کی جو یہاں پہ لسٹ آف پیرامیٹر جو آپ نے سیٹ کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے میتھر اوور لوڈنگ کی ہے تو لیٹسے ہم میتھر کی اوور لوڈنگ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نم 3 اور جب یہ ریٹن کرے گا یہ نم 3 کو ریٹن کرے گا اب دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میں اس کو کال کرتا ہوں کہ یہاں سے میں کہتا ہوں جس کو پرنٹ کرو سم کو کال کر کے اس کو ٹین اور ٹونٹی پاس کر دو تو یہ ویلڈ ہو گیا اگر میں اس کو فرکزمپل تھرٹی پاس کرتا ہوں لیٹسے کہ میں فور نمبر کو سم کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں ایک میتھر بناؤں جو فور یعنی کہ ہمارے سے جو ہے وہ ارگومنٹس لیتا ہو تو وہ تو ایک طرح کی یعنی کہ میس یوز ہوگا نا یعنی کہ پروپر یوز نہ ہوا کہ ہماری جو باڈی ہے وہ تو میتھر کی سیم ہے صرف ایک پیرامیٹر نیا لکھنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ملٹیپل میتھر بنانے پاڑے ہیں تو ایسے کیسز میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر یعنی کہ یہ کام کرنے کی بجائے یہاں پر ہم ویریبل لینگ آرگومنٹ ڈکلے کر دیتے ہیں وہ کیسے کریں گے ہم رکھیں گے int three dot اور یہاں پہ کہہ دیں کہ جو بھی نمبرز ہیں ہمارے پاس وہ یہاں پہ آگئے ہیں تو اس سے ہوا گیا آپ اس میتھرڈ کو سنگل آرگومنٹ پاس کر دیں one two کر دیں three کر دیں کوئی بھی نہ پاس کریں تو یہ میتھرڈ پھر بھی کال ہو جائے گا اس کو میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نے three آرگومنٹ پاس کی ہیں تو تب بھی کال ہو جائے گا اگر میں اس کو four آرگومنٹ جو ہے وہ پاس کر دوں let's say fourty ساتھ پاس کر دیا یہ تب بھی کال ہو جائے گا اسی طرح اگر میں اس میتھرڈ کو کال کرتے وقت for example صرف two آرگومنٹ کروں تو تب بھی کال ہو جائے گا اب یہ کرتا کیا ہے by default جاوا ویچو مشین یہ کرتی ہے کہ جب آپ اس سینٹک سے میتھرڈ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ایکشلی وہ نمز کی ایک رے بنا دیتا ہے اس رے کا سائز کتنا ہوتا ہے جتنے آپ نے elements پاس کیے ہیں اور اس رے کو ہم اس کی body میں use کر سکتے ہیں چونکہ یہ رے کے طور پر ہمیں method میں ملتی ہے تو لہٰذا ہم اس کو رے کے طور پر ہی interpret کرتے ہیں مثال کے طور پر اس کو کیسے کریں گے یہ دیکھیں میں نے let's say کہ اسی program کو sum کرنے والے program کو ہی ہم پورا کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ لیکنگے int sum is equal to شروع میں sum zero ہے بعد میں ہم ایک loop لگائیں گے اس رے کو ہٹریٹ کر لیں گے loop لگانے سے پہلے چونکہ یہ ایک array ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ بھئی دیکھیں یہ وہ جو attribute ہم نے پڑھا تھا length کا جو array میں available ہوتا ہے وہ یہاں پہ بھی available ہے for example اگر numz dot length لکھیں تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ کتنے numbers پاس ہوئے ہیں یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ for each number جو بھی numz array میں آیا ہے اس کو کیا کرو اس کو جو ہے وہ sum کر دو یعنی کہ that means sum plus is equal to n end اس میں add کر دو اور اس کے بعد end پہ جا کے کیا کرو return کر دو جو بھی sum کی value it basic ہم نے method بنا کر دیکھ لیا تاکہ آپ کو اس کا تھوڑا فائدہ سمجھ لگ سکے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے اس کو call بھی کر رہے ہیں we don't need to make anything to change ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کو call کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ different parameters کے اوپر بالکل صحیح کام کرے گا کیونکہ ہم نے اس کو variable length کے طور پر declare کیا ہے یہ دیکھیں ذرا پہلی دفعہ call ہوا تو length 3 تھی sum 60 تھا پھر length 4 تھی sum 100 تھا پھر length 2 تھی اور sum جو ہے وہ 30 تھا تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ آپ کو بار بار method overloading نہیں کرنی پڑتی آپ اس method کو call کر کے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ تب ہی مطلب انہی cases میں applicable ہے جہاں پہ آپ کی جو body کی logic ہے وہ same ہے اور وہ تمام data کے جو elements ہیں وہ ایک ہی مطلب یعنی کہ data کی type ہے یعنی پیجر type ہے یہاں پہ تو اسی کے اندر multiple elements pass کرنا چاہتے ہیں اور یہ freedom دینا چاہتے ہیں اپنے user کو جو اس method کو call کر رہا ہے کہ وہ چاہے تو parameter pass کر لے چاہے نہ کریں اسی طرح اگر آپ اس کو کچھ بھی pass نہیں کرتے تو تب بھی valid ہے یعنی کہ آپ یہاں پہ فرض کریں آپ نے sum کو call کیا اور کوئی method pass نہیں کوئی بھی یہاں پہ آپ نے argument نہیں لکھا تو اب چونکہ یہاں پہ argument mention نہیں کیا تو اس parameter میں اب جو data تو کوئی بھی نہیں آرہا لہٰذا یہاں پر بنیں گی پھر ایک ray ہی لیکن اس ray کا جو size ہے وہ zero ہوگا ٹھیک ہے اور ظاہر ہے sum بھی پھر zero رہے گا تو ہم اس کو run کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ length کی جو value ہے یہ کیا print کرے گا یہ zero print کرے گا کیونکہ ray تو اس نے بنائی ہے لیکن آپ جو ہے وہ چونکہ اس میں کوئی element ہی نہیں ہے تو اس کا جو size ہے وہ zero ہے تو anyway اس طریقے سے آپ اس کو جو وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کیا point ہے تھوڑا سا slides کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ کوئی important point miss نہ ہو جائے ہاں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی variable length argument کو ایک ray بھی پاس کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کو ایک ray ہی پاس کر دو یہ تھوڑا complicated ہو جائے گا یہاں پہ use کرنا تو ہم یہاں پہ لیدہ ابناہ لیتے ہیں کہتے ہیں integer کی ایک ray ہے اور numz نام کی اور اس کی value کیا ہے یہاں پہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ کچھ integers ہیں وہ ہم نے اس کے اندر یعنی ڈریکٹلی جو ہے وہ نشلاج کا دیتے ہیں let's say one two three یہ تین انٹیجر ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی جو numz ہے یہ دیکھیں جو numz ہے یہ اس کے اندر بھی local variable ہے اور اس کے اندر بھی local ہے لہٰذا ہم اس جو نام کو methods کے اندر جو وہ use کر سکتے ہیں لیکن آسانی کے لیے اور میں اس کو جب وہ نام چینگ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ اس کو numbers کر دیتا ہوں حال دو کہ یہ code غلط نہیں ہے لیکن just to keep things very clear ٹھیک ہے میں نے اس کا نام فرق کر دیا اب ہم دیکھیں پاس کریں گے تو اب یہ ray نہیں بنایا گا اب automatically جو ray آپ نے پاس کی ہے وہی numz اس کو point کرے گا اور ہم اس کو ray کے طور پر treat کر لیں گے یعنی کہ بلکل یہ ہم نے پہلے جو ہے وہ different طریقے سے data پاس کیا ہے اب ہم جو ہے وہ sorry اس case پہ میں چونکہ اس کو call نہیں کر رہا تو ہم نے call بھی تو کرنا ہے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو sum کا method ہے اس کو numz کو pass کر دو یہ میں miss کر گیا تھا اب دیکھیں اس case میں جو میں ray پاس کروں گا یہی ray یہاں پہ numz میں آجے گی یہ اس کو process کر دے گا اور جو بھی sum ہمیں return کر دے گا تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو جو وہ call کر سکتے ہیں اس سے mind میں یہ آتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ray مطلب پھر یہاں پہ ray ہی use کر لیں فرض کریں اگر یہ کوئی query ہو تو ہم یہاں پہ ray کا syntax use کر لیں تو دیکھیں اس case میں تو valid ہے کہ ہم اس کو ray پاس کر رہے ہیں لیکن اب اس کو ایسے call نہیں کر سکتے کہ for example sum کو میں call کروں اور یہاں پہ میں ایک نمبر پاس کر کر یہ valid نہیں ہے تو variable length argument میں دیکھیں ہم چاہیں تو single parameter پاس کر دیں چاہے نہ کوئی parameter پاس کریں چاہے جو بھی اس کا اندر جو parameter ڈگلے کیا ہے یہاں پہ ہم پاس کرتے وقت اس کو ایک سے زیادہ جو ہے وہ parameter use کر لیں تو یہ اسی طرح اگر آپ اس کو کچھ بھی پاس نہیں کرتے تو تب بھی valid نہیں کیونکہ دیکھیں signature اس کا یہ ہے نا کہ وہ ایک ray لیتا ہے تو لہذا اس کو ایسے نہیں سمجھنا کہ یہ ray بھی use کر لیں یا variable length argument use کر لیں تو ایک ہی بات ہے یہ ایک بات نہیں ہے یہ دو مختلف بات ہیں یہ میں نے آپ کو demonstrate کر کے بھی یہاں پہ دکھا دیا ہے واپس چلتے ہیں اس میں اور کیا point ہے if there are multiple arguments the variable length argument should appear at the end اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں یہ method ملٹیپل argument لیتا ہے فرض کریں یہ method ایک string لیتا ہے ابھی c فرض کریں تو یہ variable length argument ہے jvm کی طرف سے یہ compile time originate کر دے گا اسی طرح ایک اور point ہے کہ you may skip the value of variable length argument یہ میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کوئی data نہ پاس کریں تو zero size بن جاتی ہے there can be only one argument of variable length method تو یہ بھی point ہے کہ اگر variable length اور یہاں پہ پاس کرتے وقت string پاس کر دیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ method کے اندر یہ variable length argument یہ valid نہیں ہے آپ ایک method کے اندر جو parameter declare کرتے ہیں وہ parameter جو ہیں وہ اس کے اندر صرف ایک parameter ہونا چاہیئے جو variable length argument کا ہے ایک سے زیادہ parameter جو declare نہیں کر سکتے یہ ساری بات ہو گئی اس میں یہ main points ہیں اس میں ایک point میں مزید add کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا میں primitive use کیا ہے تو primitive تک limited نہیں ہے یعنی کہ آپ چاہیں تو non primitive بھی pass کر سکتے ہیں اگر ایک دفعہ کر دوں وائد print data کچھ بھی method بنا لیں اور آپ اس کو strings بھی path یہ type بس valid ہونی چاہیے چاہے primitive ہے یا reference type ہے اس سے فرق نہیں پڑتا جیسے میں کہتا ہوں names آئیں گی اور یہ method کیا کرے گا جو بھی names user pass کرے گا تو ہم کیا کرتے یہاں پہ اس کو receive کر کہتے string name in this list names اور اس کو کیا کرو اس کو کنسول پہ print کار دو کون کون names آئیں ٹھیک یہاں پہ ہم جب call کریں گے اس کو skip کر دیتے اب to keep think simple ہم یہاں پہ call کر لیتے ہیں اپنے names والے method کو کہتے print ڈیٹا اور اس کو پہلا name pass کر اگر اس کو run کریں تو یہ تینوں methods کی ایک ray بنائے گا اور اس کو pass کر دے گا اور وہاں پہ ہم اس کو ری کے طور پر رید کر سکتے ہیں پروس کر سکتے ہیں چونکہ string بھی ایک reference type ہے تو لہٰذا آپ اپنی بنائی ریفرنس types بھی use کر سکتے ہیں ساگت اور پہ اگر یہاں پہ پر person لکھ دیں user لکھ دیں اور یہاں پہ جو object ہے اگر user لکھا ہے تو user type ہے دوسرا بھی تیسرا بھی تو anyway یہ جو آپ کی type ہے یہ کوئی fix نہیں ہے کہ primitive ہوگی آپ primitive بھی use کر سکتے ہیں اور reference type بھی use کر سکتے ہیں تو یہ اس کی ساری background ہے کہ آپ کی جو variable length arguments ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں کیسے ہمارے جو program کا signature ہے وہ simplify کر دیتے ہیں